الحمدللہ نحمد و نسلیلہ رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم رب الشہرالی صدری ویسلی امری وحلی لگتا ملی ثانی افقا وقالی رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب زدن علمہ رب ننمہ کبھا رب بیان السگیرہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ معزز سامن اگرام جیسا کہ آپ کو معلوم ہیں ہمارے لیکچر تواتر سے چل رہے تھے دجال کے حوالے سے آج جو ہمارا لیکچر ہے اس کا عنوان ہے دجال سے بچاؤ کے لئے ہتھیار یعنی دجال سے یہ دیکھے کہ جب اللہ رب العالمین نے انسان کو زمین پر اتارا تو ہر چیز کا اس کو بتایا گیا تو اسی طرح اللہ رب العالمین نے دجال سے بچاؤ کے لئے ہمیں جب ہم جنگ میں جاتے ہیں تو اس کے لئے ہمارے پاس ہتھیار موجود ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنے دفاع کے لئے ہتھیار بنانے کی توفیق دی ہے اب ہمارے پاس جو اتھیار ہے دجال سے بچاؤ کے لیے اتھیار کون کون سے ہیں وہ آج ہم اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے یوں محسوس ہوتا ہے حالات اور واقعات اور معاشرے کو دیکھتے ہوئے ایک عام فہم جو دین کا ادنا سا طالب علم بھی ہے اس کو بھی معلوم ہوتا ہے کہ جو ججال ہے اس کا ظہور قریب قریب ہوتا ہے ہوا چاہتا ہے اگر دجال کا ظہور ہمارے ہوتے ہوئے ہو جائے تو ہمیں اس فطرے سے بچاؤ کیلئے کرنا کیا راستہ کیا پنانا ہوگا تاکہ ہمارا ایمان سلامت رہ سکے اور ہم اس عدیم فطرے سے بچ سکے دجال سے بچاؤ کا بنیادی اور مضبوط اتھیار تو ایمان کا مضبوط ہونا ہے کہ انسان کا ایمان مضبوط ہونا چاہیے اسی ایمان کی بنیاد پر کچھ ایتیاتی تدابیر بھی اس سلسلے میں کار آمد ہو سکتی ہیں دجال کا انکار اللہ رب العالمین کا توقع لیے دجال اکبر سے محفوظ رہنے کا ایک سبب ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دجال سے پناہ مانگنے کا حکم دیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود بھی ہر نماز کے آخری تشہد میں یہ دعا پڑھا کرتے تھے جس میں فتنہ دجال سے بچاؤ کی دعا کا تذکرہ بھی ہے اللہمہ انی اعوذ بکا من عذاب القبر واعوذ بکا من فتنہ المسیحی الدجال واعوذ بکا من فتنہ الماہیہ والمماد اللہمہ انی اعوذ بکا من المغرم اے اللہ میں عذاب قبر اور فتنہ مسیح دجال یہ دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسیح دجال کے فتنے سے پناہ مانگ رہے ہر نماز کے آخری تشہد میں اور گناہ اور تعوان سے تیری پناہ مانگتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پرمانا ہے حضرت ابو غریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم آخری تشہد پڑھو تو سلام پھیرنے سے قبل چار چیزوں سے اللہ کی پناہ طلب کرو جہنم کے عذاب اور زندگی اور موت کے فتنے اور مسیح دجال کے شر سے پناہ مانگو اور جو شخص مومن شخص سورہ قحف کی ابتدائی دس آیات حفظ کر لے کیا سورہ قحف سولما پارا اس میں سورہ قحف موجود ہے اس کی ابتدائی دس آیات جو حفظ کر لے گا اور اس شخص کا سامنا دجال سے ہونے پر وہ ان آیات کی تلاوت کرے گا تو اس کی برکت سے اس مسیح دجال کے فتنے سے محفوظ ہو جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے سورہ قحف کی ابتدائی دس آیات حفظ کر لیں اسے فتنے مسیح دجال سے بچا لیا جائے گا اور بچانے والا کون ہوگا اللہ رب العالمین وہ اہل ایمان یعنی کہ کون لوگ بچیں گے وہ اہل ایمان جو مکہ اور مدینہ میں رہائش پذیر ہوگا مکہ اور مدینہ کے رہنے والوں پر دجال کا فتنہ نہیں چلے گا وہ فتنے سے محفوظ و معمون ہوں گے ان مقدس شہروں میں دجال جو ہے وہ داخل نہیں ہو سکے گا ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے دجال مکہ میں داخل ہو سکے گا اور نہ مدینہ میں دجال نہ تو خود مدینہ میں داخل ہو سکے گا اور نہ اس کا روگ و دب دبا فرشتہ نہ کے حکم سے مدینہ کے تمام راستوں صفوں پر پہرہ دے رہے ہوں گے حضرت ابو بکہ صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ پر دجال کا روب نہیں پڑے گا یعنی کہ مدینہ کے رہنے والوں پر دجال کا خوف اور روب نہیں پڑے گا اس دن مدینہ کے ساتھ دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر دو فرشتے اللہ رب العالمین کی طرف سے پہرہ دے رہے ہوں گے البتہ کفار و منافقین جو مدینہ کے اندر ریائج پہ زیر ہوں گے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا کوئی فائدہ نہیں ہوگا کیونکہ مدینہ میں اس وقت تین جھٹکے لگیں گے یعنی کہ ان میں ایسے جھٹکے لگیں گے اور ایسے لوگ جو کفار اور منافقین ہیں وہ مدینہ سے نکل جائیں گے اور دجال کے قبضہ میں آ جائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دجال مدینہ کے ایک جانب پڑاؤ ڈالے گا یعنی کہ ایک سمت میں مدینہ شہر کے ایک سمت میں دجال پڑاؤ ڈالے گا پھر مدینہ میں تین جھٹکے لگیں گے کہ زلزلہ آئے گا تین بار اور ہر منافق اس کی طرف نکل جائے گا دجال کے فتنہ سے بچنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اس کے سامنا نہ کیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دجال کی خبر سنے وہ اس کے سامنے نہ آئے نبی علیہ السلام نے کہا اللہ کی قسم آدمی جب اس کے پاس آئے گا تو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہوگا مگر جو شعبے کی چیزیں دجال دے کر بھیجا گیا ہوگا یعنی کہ شک و شعبے کی چیزیں جو دے کر بھیجا گیا ہوگا دجال انہیں دیکھ کر وہ شخص اس کی پیروی کرنے لگے گا دجال پر وہ لوگ غالب آئیں گے جو اس کے خلاف مسلح جہاد کریں گے دجال کے خلاف ہوئے ہونے والے مارکہ اہل اعق کا آخری مارکہ ہوگا جو جنگ ہوگی وہ اہل اعق کی دجال سے آخری جنگ ہوگی اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے بچاؤ اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ رب العالمین تمام مومنین مسلمانوں کو دجال کے فتنے سے محفوظ برمائے اور اللہ رب العالمین اس فتنے اکبر سے ہماری حفاظت فرمائے جو کچھ پڑھا پڑھایا سنا سنایا اور جو حق بات آپ لوگوں تک پہنچائی گئی وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اور جو کوئی کمی کو تائی ہوئی وہ بندہ ناچیز کی طرف سے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں ایسے عظیم فتنوں سے محفوظ فرمائے اور اپنی پناہ میں رکھے اور ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر اور موت دے تو ایمان پر اور ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پکا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے میری زندگی کا وقصد تردین کی سرفرازی میں اسے لئے مسلمان میں اسے لئے نمازی مسجد مرسیہ خواہیں کہ وہ نمازی نہ رہے کہ وہ صاحب اصاف اجادی نہ رہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے اگر اس میں خامی تو ایمانہ مکمل ہے وما ارینا اللہ البلاغ المبین سبحانہ ربکا رب العزت اما یسیفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمين سبحانہ کم داہم وابی ہمدکا نشد واللہ الہ الا انتا نستگفر کانتو بلیک السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ